اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ چپٹر نمبر پور جو ہے وہ حدیث شریف کا ہے اس میں علیف میں حدیث اور سنت کا تعارف اور عملی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا بے یہ ہے ترجمہ و تشریف پچیس آپ کے باست آپ کی بک میں حدیث ہیں ان کا ترجمہ و تشریف قرآنی آیات ہم دست پڑھ چکے ہیں اور اب احادیث پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ الرزیل مسکی سوالات اور اسے کچھ حضر پڑھیں گے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے پہلے بھی بات کی یہ تھی کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے عربی سمجھ میں آ جائے تو پھر ترجمہ و تشریف آسان ہو جاتی ہے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کی تھی ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہم نے ترجمہ تو یاد کی ہوتے ہیں اب یہ یاد نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ کونسا ہے اس کا پیپر میں تو اس لیے سے عربی میں لکھا ہوا آئے گا تو اس کا ترجمہ و تشریف جو ہے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آگی لفظی لفظن بلفظن بامہاورہ ترجمہ لفظی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے حدیث نمبر ایک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بخواہ شریف کی یہ حدیث ہے ترجمہ یہ خیر ہوتے ہیں بہتر تم آپ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے من جو تعلیم سیکھنا سکھانا تعلم ہوتے ہیں القرآن جو قرآن سیکھے وعلمہ معلم اور دوسرے کو سکھائے معلم کام جاتا ہے دوسرے کو سکھانا تو اس میں بھی ایسی ہے کہ دوسرے کو سکھا جائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آسان ہے کمشن نہیں دبا سن لیے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا ترجمہ آسان تشریفی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کی اور متعلم کی طالب علم کی اور اصطاب کی فضلیل کو بیان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے جو قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لئے بازابتہ حیاء ہے اس میں ہر چیز دکھی ہوئی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَىٰ وَإِنَّا لَذُونَ حَافِذُونَ اور اب اس میں ہر چیز بھائی لفع نقصان تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے اس پر عامل کریں گے تو وہ شخص جو ہے بہترین ہے تمام لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے دوسر کو پڑھاتا ہے کیونکہ قرآن ہی میں دین میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخر کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے قرآن میں رکھی ہے تو اگر ہمیں قرآن کو سیکھیں گے سکھائیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخر میں بھی کامیابی ملے گی اس کی تشریف کو مشکل نہیں ہے اس لیے سے مطالق بھی تو اسی باتیں آپ نے لکھنی ہوتی تشریف میں آپ کی بک میں پیج نمبر 51 میں لکھا بھی ہو رہے اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اسدیوں نے ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے ترجمہ میں سے یاد ہو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں آپ پہلے لفظی ترجمہ لکھیں ایک لفظ کا ترجمہ اور اس کے بعد با مہاورہ ترجمہ حدیث نمبر دو حدیث نمبر دو کا پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے پڑے میں سمجھائیں گے اس کی بات با مہاورہ یاد سلیس ترجمہ اوضل الذکر قولم نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اوضل الذکر لا الہ الا اللہ و اوضل الدعاء دعائی الحمدللہ یہ دو قسم کے حدیث ہیں ایک ملکہ ہوا اوضل دعائی استغفر اللہ یہ الاستغفار اور اس ملکہ ہوا و اوضل دعائی الحمدللہ سجمہ یہ ہے کہ اوضل ذکر سب سے بہترین ذکر سب سے فضیلت والا عمل فضیلت والا ذکر وہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ جو ذکر ہے سب سے فضیلت والا ہے کیوں لا الہ الا اللہ اوضل دنگل مانی حضرت روسیٰ علیہ السلام سنسلمایا کہ اے اللہ مجھے کوئی خاص فر بتا دیجئے مکیا کرو اننی ارید تخفن بهی شیئن کوئی خاص اللہ نے سمائے کے موسیٰ لا الہ الا اللہ یا اللہ میں چاہتا ہوں تو خاص وہ میں بھی ہو خاص کن بھی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لو انہ سماوات سب والعوازین سب فی قفت ولا الہ الا اللہ فی قفہ مالتہم لا الہ الا اللہ اگر تراغو کے ایک پررے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین رجی جائیں اور دوسرے قلمے میں لا الہ الا اللہ کسی صفحے پر پردے پر لکھ کر رکھ دے جائے تو لا الہ الا اللہ ولا قررہ جھپ جائے گا ایسا وضنی قلم ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا پر لیا پشتے سادے گناہ سو سال کا قافر بھی اگر لا الہ الا اللہ سچے دن سے پڑھ لے پیچھے سارے گناہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ مصیب ہو گیا سارے گناہ تو یہ افضل دکھر جو ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاکہ مرتے وقت بھی ہم جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جارے ہیں و افضل دعائی اور بے تین دعا افضل دعا فضلت والی دعا الحمدللہ اللہ کے شکر الحمدللہ یہ اللہ تاکہ شکر ہے یہ اللہ تاکہ شکر ہے انسان کو حال حال میں شکر ادا کرنے چاہیے پیاس لگی ہوئی ہے پانی پیٹ گیا الحمدللہ الحمدللہ پانی پھوک لگی یہ پیاس پھوک لگی سب کھانا کھالی ہے الحمدللہ اللہ اطعمنا و فکھانا وجعلنا من المسکرین اب جنر نیم سے بیدار بھو رہے ہیں تو پھر پھر الحمدللہ الحمدللہ اللہ احیانا بعدما ماتنا و ایلئی انسو وہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا وہ آشب سے باہر نہیں کر رہے بہت اخلاف سے انسان کی اپنی ضرورت ہے اب دعا مانگ رہے الحمدللہ اللہ ازہب عنی لعظا و اعفانا تو الحمدللہ وہ بڑی دعا ہے یہ اللہ سب تعریفی تیر لی ہیں تو بیٹا یہی قصری ہوتی ہے بہت کو جنہا سو سا بڑھانا ہوتا ہے اس میں صاف دکھا بھی ہوئا ہے کہ افضل دکھا جو ہے وہ لا الہ الا دعا اور دعا جو ہے کسی کم تر کہ آپ نے برطر سے کچھ مانگنا آجزی ان کے ساتھ ہی کرنا اس کو دعا کہتے ہیں اللہ رب سے کچھ مانگنا احتجاج کرنا اللہ تارا پڑے خوش ہوتی ہے اللہ پر فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبر فرماؤں جو اللہ سے نہیں مانگتا انہیں سنراز ہوتے ہیں اس کی ہم اللہ سن مانگیں حدیث مرتین حدیث مرتین ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبہ للہ وابعاللہ وآعط عللہ ومنعاللہ فقدستک ملکی مانا بہت یہاں ہے من جس نے احبہ محبت جس نے محبت کی للا اللہ کی لئے لان دعا جاتا ہے لیے کے لئے جس نے اللہ کیلئے محبت کی ہم کسی سے مر رہے ہیں اللہ کی لئے وآعاللہ کسی سے اگر بوز رکھ رہے ہیں اب غز بوز بوز رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی وآعط عللہ کسی کو کچھ چیز عطا کر رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی لئے دیں ومنعاللہ اگر کسی سے کوئی روک نہیں کچھ چیز نہیں دے رہے روک نہیں وہ بھی اللہ کی لئے اگر یہ جو چار کام کر رہا ہے اللہ کی لئے محبت اللہ کیلئے جو ہے بوم اللہ کیلئے عطا کرنا اللہ کیلئے رکھنا یہ چار کام فقدس تک مالا ایمانا یہ تکمیل ایمان کی چار رسول ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر اللہ کیلئے محبت ہو حدیث انبر یہ تری ہیں اور پین نمبر 53 میں اس کی جو نا بہت ہی اچھی انداز میں تشریفی ہوئی ہے کہ محبت کرنا بول رکھنا ایک تری عمر ہے لیکن دونوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانا یا محروم کرنا آدھائے رہی کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کہ انسان کا ظاہر ہے باطنی اور ظاہر ہے ہر کام اللہ کیلئے کرنا کامی مومن اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کا باطنی آمال اور ظاہری آمال خالص اللہ کیلئے ہو ہر عمل باطنی اور ظاہری اللہ کیلئے ہو حدیث مچار حدیث سے مطالب ہے قولن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن میرے سب سے قریب یہ یوم القیامت قیامت کی دن لوگوں میں اناف لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس میں سولات دینا مراد ہے بیتر سولات نماز کو بولتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت ہوگی تو اس سے مراد جو ہے وہ درشی جو انہوں پر قسرت کے ساتھ اقصر ہوں جو قسرت سے مجھ پر دلت پڑے گا جو سب سے زیادہ درشی پڑھنے والا ہے بھیجنے والا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا یہ بہت ہی آسان ہے حدیث مطالب ہے من صلی اللہ علیہ موغتن فتح اللہ لہو باب من العافیہ جس نے آپ سب سے سمائے جس نے مجھ پر ایک مطلب دلت پڑا اللہ مبولید نے آفیت کا دروازہ اس کے لئے سور لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے احسانات ہیں ان کی وجہ سے الحمدلہ جو ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا محبت کریں سب سے زیادہ لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احبا الیہی موالده وولده وناس سے ازمائین سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونجی اب ان میں عزیز پڑھیں گے تو تو وفاداری کا تقادہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت و وفاداری کی نیاز دونی کا نظامہ پیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قصص سے درشی پڑھنے کا اطلاعام کریں تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے ہم حق دار ہو جائیں حدیث مبال آنچ لا يؤمنوا احدكم لا قمدل نہیں تم میں سے کوئی ایک شخص آہد کوئی ایک واحد ایک آہد کوئی ایک کم تم میں سے تم میں سے کوئی ایک شخص تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی جب تک اکون حقوق مرے میں نہ ہو جاؤں احبہ علیہ اس سے زیادہ مقبور منوار جہی اس کے والدین سے زیادہ وولد جہی اور اس کے اولاد سے بھی زیادہ والناس علمائی تمام اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمارے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق تافہ سمائے کہ ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تافہ ہونا ہے انشاءاللہ بک میں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور ڈسکرسن میں تمام لنک جتے بھی اسلامیات کے ہم چپٹر پڑھائیں گے جو جو لیکشن دے رہے ہیں اس کے تمام چیزے سے ہوں گی تو اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے مزید شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے فرنس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو فائدہ لائک بھی کیا کریں اگر آپ کو پسند آرہا ہے ایک چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لائک کرنے تو لائک کرنے تو لائد اچھا ہے اور جس نے ادھر میر چلنس سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو جو ہے اردو اور اسلامیات کے انشاءاللہ تمام اچھا جو ہے انتے رہے اللہ تعالیٰ نہ کرنے کی توفیق آپ ہمائے وما علینا اللہ البلاب المبین جزاکم اللہ خیر منتخب آیات اور آحادیث حدیث نمبر ایک حدیث نمبر دو تین چار اور پانچ ان کا ترجمہ اور تشریح اس میں لکھی ہے اس میں سے بھی یاد کی جا سکتی ہے موسیقی